تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا پہلا باب جو سترہ آیات پر مشتمل ہے سلمان کی حکمت کے لئے مناجاد اور سلمان بن دعوت اپنی مملکت میں مستحکم ہوا اور خدا مند اس کا خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے نہایت سرفراس کیا اور سلمان نے سارے اسرائیل یعنی ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور کازیوں اور سب اسرائیلیوں کے رئیسوں سے جو ابائی خاندانوں کے سردار تھے باتیں کی اور سلمان ساری جماعت سمیت جباؤن کے اونچے مقام کو گیا کیونکہ خدا کا خیمہ اجتماع جس سے خدا مند کے بندے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا وہیں تھا لیکن خدا کے صندوق کو دعوت کریت یاریم سے اس مقام میں اٹھا لیا تھا جو اس نے اس کے لئے تیار کیا تھا کیونکہ اس نے اس کے لئے یروشلیم میں ایک خیمہ کھڑا کیا تھا پر پیتل کا وہ مذبہ جسے بزلییل بن اوری بن ہور نے بنایا تھا وہیں خدا مند کے مسکن کے آگے تھا پس سلمان اس جماعت سمیت وہیں گیا اور سلمان وہاں پیتل کے مذبے کے پاس جو خدا مند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا اور اس پر ایک ہزار سختنی قربانیاں چڑھائیں اسی رات خدا سلمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں سلمان نے خدا سے کہا کہ تُو نے میرے باپ دعوت پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا اب اے خدا مند خدا جو وعدہ تُو نے میرے باپ دعوت سے کیا وہ برقرار رہے کیونکہ تُو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کسرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی ماند ہے سو مجھے حکمت و معرفت انائد کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے تب خدا نے سلیمان سے کہا چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تُو نے نہ تو دولت نہ مال نہ عزت نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی سلیمان بادشاہ کی طاقت اور دولت چنانچہ سلیمان جباؤن کے اونچے مقام سے یعنی خیمہ اجتماع کے آگے سے یرشلیم کو لوٹ آیا اور بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیا اور اس کے پاس ایک ہزار چار سو رتھ اور بارہ ہزار سوار تھے جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور یرشلیم میں بادشاہ کے پاس رکھا اور بادشاہ نے یرشلیم میں چاندی اور سونے کو کسرت کی وجہ سے پتھروں کی مانند اور دیوداروں کو نشیب کی زمین کے گولر کے درختوں کی مانند بنا دیا اور سلیمان کے گھوڑے مصر سے آتے تھے اور بادشاہ کے سوداغر ان کے جھنڈ کے جھنڈ یعنی ہر جھنڈ کا مول کر کے ان کو لیتے تھے اور وہ ایک رتھ چھے سو مسکال چاندی اور ایک گھوڑا ڈیڑھ سو مسکال میں لیتے اور مصر سے لے آتے تھے اور اسی طرح ہتیوں کے سب بادشاہوں اور آرام کے بادشاہوں کے لیے انہی کے وسیلے سے ان کو لاتے تھے سو مسکال میں لیتے تھے